السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن لائٹ اکیڈمی میں خوش حامدید امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو ہمارا یہ دعاوں کا سلسلہ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی طرف آج ہم پڑھیں گے آیات سکینہ قرآن پاک میں ٹوٹل چھے ایسی آیات ہیں جنہیں آیات سکینہ کہا جاتا ہے سکینہ کا لفظ سکینہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سکون کے یہ آیات دل و دماغ کے سکون کے لیے بہت ہی مفید اور موثر ہیں اگر کوئی شخص ہر وقت بے سکونی اور پریشانی کا شکار ہے یعنی ڈپریشن میں ہے تو اسے چاہیے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ آیات پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا اب لو آخر دروشری پڑھیں کیونکہ دروشری پڑھنے سے اثرات بڑھ جاتے ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لَحُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَاكُمُ التَّابُوتُ فِيحِ سْكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّاتٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے تسکین کا سامان ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو جزاک اللہ ان آیات کو دل کی بیچینی ختم کرنے کے لئے پریشانی کی حالت میں بیماری کی حالت میں اور اگر آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اور آپ اس سے نجات چاہتے ہیں تو لازم پڑھئے انتہائی مجرب آیات ہیں اس امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ